بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بیسن اور انڈے کا حلوہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور طاقتور ہوتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے اگر آپ انہیں سردیوں میں بنا کے دیتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن آج میں ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن اور انڈے کا حلوہ بنانے کے لیے سبسکرائب ہم یہاں پر انڈے پھینٹ لیں گے میں نے یہاں پر پانچ انڈے لیے پانچ انڈے ہم باؤل میں شامل کر کے اس کو اچھے سے پانچ لیں گے اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پروسس کی طرف اب یہاں پر سبسکرائب ہم اپنے پین میں بیسن کو ہلکا سا بھون لیں گے یہ تقریباً دو کپ بیسن ہے اور بیسن کو بھوننے سے پہلے آپ نے ایک بار اچھے سے چھان لینا ہے ہلکا سا ہم بیسن کو تقریباً میڈیم ٹو لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک بھون لیں گے جب تقریباً آپ کو ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہو بیسن کو بھونتے ہوئے تو پھر اس میں شامل کرنا ہے آپ نے آئل ہاف کپ ہم اس میں آئل شامل کریں گے آئل کو شامل کرنے کے بعد مزید ہم اپنے بیسن کو ڈیڑھ سے دو منٹ تک بھون لیں گے یہ دیکھیں آئل شامل کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے بیسن کی تھوڑا سا آئل ہم اس میں اور شامل کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل میں نے مزید شامل کیا اور پھر اس پوائنٹ پر تھوڑا سا ہم اس میں دودھ شامل کریں گے ہاف کلاس دودھ ہے جو میں نے اس میں شامل کیا اور دودھ کو شامل کر کے آپ نے بیسن کو اچھے سے اس میں گھول لینا ہے جی تو مزید دو سے تین منٹ تک بھون لینے کے بعد بیسن کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہو جائے گی اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پروسیس کی طرف اب یہاں پہ ہم ایک ادد کڑا ہی لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم شیرہ تیار کریں گے یہ دو کپ چینی میں نے اس میں شامل کی ہے کیونکہ بیسن ہم نے دو کپ لیا ہے ہی آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے اور تھوڑا سا بلکل ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ اس کی ہم چارشنی بنا سکیں فلیم ہم اپنا میڈیم ٹو لو ہی رکھیں گے اور اسی فلیم پہ ہی ہم اس کی چارشنی تیار کریں گے چینی ہماری کافی حد تک گھل چکی ہے اور اسی پوائنٹ پہ اس میں تین سے چار سبز الائچیاں شامل کریں گے یہ تین عدد ہم نے اس میں الائچیاں ڈالی ہیں اور شیرے کو اب ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ کرسٹل فارم میں نہیں آ جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ہماری کافی حد تک گھل چکی ہے اس پوائنٹ پہ اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے یہ تقریباً ایک کپ آئل اس میں جائے گا بیسن ہم نے دو کپ لیا تھا اسی حساب سے اس میں چینی بھی دو کپ جائے گی اور آئل ہم اس میں ٹیڑ کپ شامل کریں گے یہ ویسے اپشنل ہے اگر آپ شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سکپ کر سکتے ہیں یہاں پیسے یہ تقریباً ایک چٹکی ہم نے اس میں فوڈ کلر یلو شامل گیا جی تو چاشنی ہماری پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کرسٹل فارم میں ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں اپنا بھنا ہوا بیسن شامل کریں گے پلیم آپ نے پلحال بلکل لو کر لینا جی تو اس طرح سے ہم اس میں بیسن کو شامل کر دیں گے اور بیسن کو ڈال کے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا چاشنی میں اس کی آپ کو جو گھٹلیاں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا یہ دیکھیں دی کچھ اس فارم میں ہمارا بیسن جب آ جائے تو پھر اس میں ہم اپنے بھینٹے ہوئے انڈے شامل کریں گے اور انڈوں کو بھی شامل کر گیا آپ نے جلدی سے اس کو بیسن میں مکس کر لینا ہے پلیم ہم اپنا بلکل لو ہی رکھیں گے تاکہ انڈے ہمارے جلدی سے پکے نا اور یہ بیسن میں اچھے سے مکس ہو جائیں جتنی تیزی سے آپ اپنا چمچ لائیں گے انڈے آپ کے اتنے ہی اچھے سے بیسن میں گھل جائیں گے یہ دیکھیں انڈے بہت زبرزر سے اس میں گھل چکے ہیں اب بس ہم نے اس کو اس پوائنٹ پہ 3 سے 4 منٹ پکانا ہے تاکہ جو اس میں ہم نے انڈے شامل کی ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اپنا فلیم تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ ہم انڈوں کو اچھے سے کک کر سکیں اور اس کی پکائی ہم تب تک کریں گے جب تک آئل بیسن جو ہے وہ آئل کو چھوڑ نہیں دیتا چمچ کو اس دوران ہم کنٹینیوسلی چلائیں گے تاکہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ نیچے لگ نہ جائے اگر آپ ہلوے کو ذرا سوفٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے دودھ کو سکپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہلوہ ہمارا وہ کافی حد تک کک ہو چکا ہے مزید ہم اسے دو منٹ تا کسی طرح پتائیں گے جی تو یہ دیکھیں سائیڈوں سے آئل جائے وہ ہمارا نکلنا شروع ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہلوہ تیار ہو چکا ہے اب بلکل لاسٹ پہ ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروک شامل کریں گے تھوڑے سے ہم چامل کریں گے کٹے ہوئے بادام اور تھوڑا سا ہم اس میں بھاری کرش کیا ہوا کوکوناٹ شامل کریں گے تو بیسن کا ہلوہ ہمارا آرموسٹ ڈن ہے اب چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ہماری ریسپی مکمل ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی ریسپی پسندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمن بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کیونکہ یہی آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو سوجی کے ہلوے کی ریسپی چاہیے ایلو ویرا کے ہلوے کی ریسپی چاہیے یا سوجی اور ایلو ویرا کے ہلوے کی ریسپی چاہیے تو ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ریسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ